جناب ایک معجور و معروف عالم دین پنجابی خطیب ہے مولان ابو بکر صدیق ماویہ صاحب مڈی بار بٹن کے یہ رہنے والے ہیں کچھ عرصہ پہلے ان پر الزام لگیا گیا کس نے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے بچے کے والد نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی جس میں اس نے سارا معاملہ بتایا ہے اس کے بعد مولانا صاحب پر زیادتی کا مقدمہ درج ہوا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا اور پولیس آفیسر نے انہیں سامنے کھڑا کر گئے ان کی کافی بیزتی بھی کی دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مولانا پر ایک جھوٹا الزام تھا لیکن یہ پروپوگنڈا کیوں کیا گیا اس مولوی پر انہیں کیا گصہ تھا اس کی وجہ آپ کو آگے چل کر بتائیں گے جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے حالانکہ یہ مولانا صاحب تین سال پہلے بھی جیل جا چکے ہیں اور تب کوئی بچے سے زیادتی کا مقدمہ نہیں تھا مقدمہ آج بھی وہیں ہے بس واردات کا طریقہ چینج کیا گیا ہے جب اس مولانا صاحب پر الزام لگا تو اس نے کہا کہ بھائیہ میرا میڈیکل کروائیں جو کہ آج کے دور میں بہترین حل ہے میرا بھی میڈیکل کروائیں اور بچے کا بھی میڈیکل کروائیں سارا معاملہ سامنے آ جائے گا لیکن مولانا کے بار بار اسرار پر بھی نہ ہی بچے کا میڈیکل کروائیں گیا اور نہ ہی مولانا صاحب کا حالانکہ پولیس چاہتی تو میڈیکل کروائیں سکتی تھی کیونکہ سزا دینے کے لیے پروف تو انہیں چاہیے تھے پولیس نے میڈیکل کیوں نہیں کروائیں اس لیے کہ بچے سے زیادتی ہوئی ہی نہیں تھی بلکہ یہ ایک پروپو گانڈا تھا جس میں پولیس بھی ملوث ہے آخر میں اس واقعے کی حقیقت جان کر آپ شرم محسوس کریں گے کہ جو کام کرنا ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے وہی کام کرنے پر پاکستان میں کئی علماء اکرام کی جان تک لے لی گئی اور کئیوں کو آج زلیل کیا جا رہا ہے جیسا کہ مولانا ابو بکر صدیق ماویہ ہے حالانکہ اس مولانا نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر بھی کہا کہ میں نے بچے سے بد فیلی نہیں کی اور قرآن پر ہاتھ رکھنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اورچہ ببو بکر صدیق ماویہ کی جماعت کے بڑے علماء اکرام کو پتا چلا کہ ان کے ساتھ یوں معاملہ پیش آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کی تحقیق کرتے ہیں اگر تو ابو بکر ماویہ اس جورم میں ملوث ہوئے تو ہم ساتھ مل کر اس کو سزا دلوائیں گے اگر اس میں کوئی ایک فیصد بھی غلطی ہوئی تو پھر ہم کسی کا کوئی غلط بندے کا عمسات دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے پھر تیار نہیں ہے میرا بیٹا کیوں نہ ہو لیکن جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ الحمدللہ مولانا صاحب نے بچے سے کوئی زیادتی نہیں کی تھی بچے کے باپ نے شکی بنیاد پر مولانا پر الزام لگایا جس پر مولانا صاحب کو بہت گصہ آیا گصے میں مولانا نے اس کے ساتھ تلخ کلامی کی بچے کے باپ کا کہنا ہے کہ مولانا نے میرے بیٹے سے زیادتی نہیں کی بس مجھے وہ تلخ کلامی سے بہت تکلیف ہوئی تھی مجھے دکھ ہوا تھا جس وجہ سے معاملہ بگڑ گیا میر معاویہ صاحب نے جو کیا وہ قابلے برداشت نہیں تھا اس کے بعد مولانا کو رہا کر دیا گیا لیکن اس پروپو گڑنا کے پیچھے جو لوگ تھے وہ تو بالکل بھی ایسا نہیں چاہتے تھے انہوں نے تو اسے مجرم ثابت کرنا تھا اسے سزا دلوانی تھی کہ اس کے بعد یہ کبھی بھی تقریروں کا سلسلہ جاری نارکب ہے لوگ اس سے نفرت کریں گے اسی وجہ سے رہا ہونے کے دوسرے تیسرے دن ہی رات کے تین بجے پولیس کے چار افراد کار میں بیٹھ کر رہے ہیں دو فراد سیول کپڑوں میں تھے اور دو وردی میں اور پولیس نے غیر قانونی طریقے سے پھر مولانا کو اگواہ کر لیا اور دوسرے دن پتا چلا کہ مولانا فلان جیل میں فلان کیس کے اندر ہیں جب ایک شخص نے مولانا صاحب سے ملاقات کی تو بتایا گیا کہ پولیس والوں نے رمضان کی ستائیسویں رات جیل میں میرے پاس ایک ہنجڑا بھیجا اور ہنجڑا بہت دیر مجھے تنگ کرتا رہا کہ میرے ساتھ بد فیلی کرو لیکن میں قرآن پڑتا رہا اور پولیس والوں کو بار بار کہتا رہا کہ اللہ کے بندوں کچھ خدا کا خوف کرو آج ستائیسویں کی رات ہیں اور تم یہ کیا کر رہے ہو اور جو پولیس والوں نے دیکھا کہ یہ حربہ کام نہیں آئے گا تو مولانا صاحب کا کہنا تھا کہ پھر پولیس والوں نے زبردستی مجھے کوئی دوائی کھلائے اس کے بعد زبردستی میری سلوار اتاری گئی اور پولیس والوں نے کہا کہ ہمیں تیرا منی کا پانی ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے چاہیے لیکن پانی خارج نہیں ہو رہا تھا پھر مجھے دھمکی لگائی گئی کہ تیری داڑی کاٹ دیں گے تیری بھروٹے موندیاں گے تینوں الٹا لٹکا دیں گے پھر میں نے کہا کہ خدا کا واضطہ ہے میری داڑی نہ کٹیں تمہارا جو مقصد ہے کر لو اور پھر صاف الفاظ میں کہوں تو مولانا سے زبردستی مشتزنی کروا کے پانی خارج کروایا گیا حالانکہ اگر پولیس نے ڈی این اے ٹیسٹ ہی کروانا تھا تو وہ تو مولانا صاحب پہلے خود کہہ رہے تھے کہ میرا میڈیکل کروائیں اگر میں گناہگار ہوں تو مجھے سزا دیں لیکن تو پولیس نے ڈی اے ٹیسٹ نہیں کروایا کیونکہ بچے سے زیادتی ہوئی ہی نہیں تھی اگر تب ڈی اے ٹیسٹ کروایا جاتا تو مولانا بے گناہ ثابت ہوتا اس لئے دوبارہ گرفتار کیا گیا اور مولانا سے ظلم کر کے اب دو نمبر طریقے سے ریپورٹ بنائی جائے گی جس میں مولانا کو ملزم ڈیکلیر کیا جائے گا اور اسے سزا دینے کا راستہ بنایا جائے گا آپ اس واقعے کی حقیقت جاننے کے منتظر ہوں گے کہ آخر وجہ کیا ہے تو میرے بھائی مولانا کا جرم صرف یہ ہے جو اب آپ کو سنانے والے ہیں اسی وجہ سے کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ بندہ ایسے بیانات کرے سنے نبی دے وزہ رہ صحابہ وحواز صحابہ مومن تے پھرزے حریان بولے چاپ تک ہے چل دی اے زبان بولے چاپ تک ہے چل دی اے زبان بولے پل پل ہمیشہ سا سا صحابہ نبی اولا بالمؤمنین من انفسی و ازواجہ امہاتہم نبی دیا بیویاں مومنہ دیا ماما نے کسی رافضی تخارجی دی ماں ایشہ نوزانیہ کے ایسا لانتی مسلمان ہو سکتا پامے اپنے 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 سیدہ کے پامے سردارہ کے پامے چودریہ کے رب کائنات دی قسم جہنم دا کتہ ہے جہاں نبی دی بیوی نوزانیہ کے لئے خاص طور پر ایک گروہ جو آج سے رہے ساڑھے چودہ سو سال ساڑھے چودہ سو سال سے صحابہ کے دیوانوں کا دشمن ہے میرے نام کی وجہ سے ابو بکر شدیق معاویہ نام معاویہ کی وجہ سے ایس پی تانگلیا والا نے مجھ سے بات میزی کی لیکن میں اس وقت خموش رہا مجھے تیرہ دن حوالات کے اندر نجائز بند کیا گیا مولانا کا قصور یہ ہے کہ یہ اپنی ہر تقریر میں صحابہ اکرام کی شان بیان کرتے ہیں اور صحابہ اکرام پر بھونکنے والوں کو قرارہ جواب دیتے ہیں اس لئے رافضی اتنی یہ پروپو گنڈا چلا ہے کہ اسے اس طرح سے زلیل کیا جائے کہ اس کی اپنی جماعت کے لوگ ہی اس سے نفرت کریں اور وہ اسے اپنی محفلوں میں نہ بلائیں لیکن میرے بھائی عزت زلت اللہ کی ہاتھ میں ہے